موسیقی امارت میں دھوہ بھرنے سے ایک نوجوان جاوہاق اور پانچ افراد بے ہوش ہوئے جاوہاق ہونے والا نوجوان نوکری کے لیے انٹرویو دینے سپرل سٹور آیا تھا اور دم گھٹنے سے جان گوا بیٹھا آگ لگنے کے بعد امارت میں قائم ایک سو ستر فلیٹس کے رہائشوں سے امارت خالی کرا لی گئی جو گزشتہ رات سے دربدر ہیں فائر بل گیٹ زلہ انتظامیہ اور سند بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے آتش زدگی سے متاثرہ امارت کے لیے رہائش کو خطرناک قرار دے دیا ہے اور اس بی سی اے حکام کے مطابق آتش زدگی سے امارت کی بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ متاثرہ امارت میں سپرل سٹور قائم کیے جانے کے خلاف رہائشوں نے ڈپٹی کمیشنر کے دفتر میں شکایت جمع کرائی تھی جس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جبکہ واقع کا مقدمہ فروز آباد تھانے میں ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک کے خلاف درج کر لیا گیا ہے سند بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی جانب سے بھی واقع کا مقدمہ ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک کے خلاف درج کرنے کی درخواست سامنے آئی جس نے پارکنگ کے لیے مختص جگہ کا غلط استعمال کرتے ہوئے گودام بنا ڈالا یعنی اس بار بھی اداروں کی غفلت ہی سامنے آ رہی ہے اور اس سانہے کا سبب وہی بنی رہائشی عمارت میں ڈپارٹمنٹل سٹور قائم ہو گیا پارکنگ کے جگہ گودام بن گیا لیکن اداروں کو حادثے کے بعد ہی قانون کی خلاف فرضی کا پتہ چلا رہائشی دوہائیاں دیتے رہ گئے ہیں اس نویت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے قبل دوہزار انیس میں گولیستان جوہر کے علاقے میں بھی ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں لگنے والی آگ نے اداروں کی کارکردگی پر سوال یا نشان کھڑا کر دیا تھا جب پارکنگ میں ڈپارٹمنٹل سٹور قائم کر دیا گیا مکینوں نے ایس بی سی اے کو درخواست دی جس پر کسی نے کان نہیں دھرے حتیٰ کہ آتش زبگی کا واقعہ ہو گیا اور رہائشیوں کے آشیاں نے برباد ہو گئے پچھلے سات برس میں صرف کراچی میں ساٹھ شاپنگ مالز میں آتش زبگی کے واقعات پیش آ چکے ہیں تاہم اب بھی شہر بھر میں بڑے رہائشی پلازوں اور امارتوں کے زیری حصوں میں ڈپارٹمنٹل سٹورز یا شاپنگ سینٹرز قائم ہیں جس کے باعث پارکنگ جیسے مسائل بھی بڑھ گئے ہیں اور ماضی میں بھی ایسے واقعات کے بعد سندھ حکومت نوٹسز لیتی رہ گئی ہے حالیہ واقعے کے بعد بھی سندھ حکومت نے سخت نوٹس لیتے ہوئے تحقیقاتی کمیڈی قائم کر دی ہے جس کا نتیجہ کبھی عوام کے سامنے نہیں آتا ہے بات کریں گے اس تمام معاملے پر جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے چیئرمین ہے پاکسو زمین پارٹی کے اور کراچی کو انہوں نے سرف کیا ہے کراچی کے میر رہے ہیں نازم رہے ہیں کراچی کے بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب ایک اور افسوسناک واقعہ ہو گیا سب سے پہلی بات تو یہ کہ آگ لگ جاتی ہے اس پر قابو نہیں پایا جاتا 34 34 گھنٹے گزر جاتی ہیں ہمارے پاس فائر ٹینڈرز بھی اب آگئے ہیں لیکن انتظامات نہیں ہیں لوگ سٹلٹ نہیں ہیں ایک تو واقعہ یہ دوسرا معاملہ یہ کہ رہائشی عمارتوں میں کسی بھی طرح کی کمرشل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ایس بیسی آنکھیں بن کیے پڑا رہتا ہے کمیشنر آفیس ہو وہ آنکھیں بن کیے پڑا رہتا ہے یہ ہو کیا رائے سر شہر میں جب یہ نیسلہ ٹاور گرار ہے نا چیف جسٹس صاحب اور انہیں حکم دیا تھا کہ اس کو بم سے اڑا دو تو میں نے ادھر ہی نیسلہ ٹاور پہ کھڑے وکر کہا تھا کہ اگر واقعی ایلیگل کنسٹرکشن روکنا مقصد ہے نا تو ایس بیسی کی بلڈنگ کو بم سے اڑا دیں اور خود بم بان کے گز جائیں تو جو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا شہر میں ایلیگل کنسٹرکشن جو وہ روک جائے گی اور آپ جو وہ ایک بلڈنگ گرائیں گے اور آپ ایس بیسی اے کو کچھ نہیں کہہ رہے اور جس وقت آپ یہ بلڈنگ گرارے ہوں گے سو ایلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہوں گی تو یہ شہر تو مفتوحہ علاقہ بن گیا ہے پیپس پارٹی تیرہ سالوں سے یہاں پر حکمران ہے سارا کنٹول اس کے پاس ہے اور یہاں کی جو شہری جماعت جن کے پاس منڈٹ ہے وہ پارٹنرز ان کرائیم ہیں وہ ہر دور میں جو ہے وہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں ہمارا چوہمین چوکیداری ان کو دی تھی انہوں نے وہ چوروں کے ساتھ مل کر وہ خود بھی لوٹتے ہیں جو چوکیدار ہے ہمارا تو یہ ہر جو نہیں ہو رہا وہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہو رہا ورنہ ہر دفعہ ہر جگہ آگ لگ سکتی ہے اور ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو بلڈنگ گنٹول آتھارٹی ہے وہ تو رشوت لینے کمانے کی ایک جگہ ہے اور وہ ان کے لوگ جو ہے دیفنیٹی پیسے حرام لیتے ہیں رشوتیں لیتے ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور نیچے سے لیکن اوپر تک تمام لوگ اس کاموں میں لگے ہیں تو یہ کوئی انہوں نہیں بات نہیں ہے میں گیا تھا بھی وہاں پر سائٹ پہ لوگ بچارے وہاں پر کھلے آسمان کے نیچے پڑے میں اب وہ آگ تو بج جائے گی اور سارا سطلہ ہوگی ایک سو چہتر مکانات ہیں وہاں پر تین تین کروڑ کے فلیٹس ہیں یہ کوئی اللیگل بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کوئی ان لیگل کنسٹرکشن برہ رہے تھے لیگل لیز جگہ پہ انہوں نے جو اپنی انویسمنٹ اب وہ چوبیس گھنٹے کے اندر وہ روڈوں پر آ گئے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرامز کی تفسیت سے بھی اور میں نے وہاں بھی کہا ہے کہ وزیرالہ صاحب کو وہاں کا دورہ کرنا چاہیے اور وہ جو متاثرین ہیں ایک سو چوتر فلیٹ والے ان کے لیے پہلے ٹیمپریری اور پھر بعد میں پرمنٹ ان کا کوئی بندوبست کریں اگر آپ اپنی ریپورٹ میں جو بتا رہے ہیں اگر اس بی سی اے کے انجینئرز نے اس بلڈنگ کو رہائش کے قابل اب نہیں قرار دے دیا کہ اب یہ بلڈنگ کمزور ہو گئی اس کی بیسس کمزور ہو گئے ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے کون ان کو کمپنسیٹ کرے گا تو سرکار کے پاس بہت سارے کشن ہوتا ہے شہر میں ایک طویل عرصے سے بلکہ جساہ بتا رہے ہیں ہر جگہ پر غیر قانونی تعمیرات اور مختص ہوتی ہے جگہ رہائش کے لیے ادھر کاروبار شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح کی حادثے ہوتیں کون کون سے ڈپارٹمنٹس اس کے براہ راز ذمہ دار ہیں کہاں جا کے دادرسی ہو کون اس کا خمیازہ ادا کرنے کا ذمہ دار ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی سارا نظام آپ کے سامنے راہے آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں مسود بھائی یہ سب سے پہلے جس کی بلڈنگ کی چیزیں ساری چیزیں آتی ہیں اور اس کے پاس ایک نقشہ جمع ہوتا ہے اور جب کنسٹرکشن ہو جاتی ہے تو اس کنسٹرکشن کو فالو کرنے کے ذمہ داری ان کی ہے کہ جو نقشہ پاس ہوئے اسی نقشے کے مطابق کنسٹرکشن ہو رہی نہیں ہو رہی ہے جب وہ بلڈنگ بن چکی ہوتی ہے تو جس جس کام کے لیے اب جس طرح یہاں پر پارکنگ کو گوڈاؤنز بنا دیا گیا اس کو دے دی بیج دیا گیا اسی دپارٹمنل سٹور والے کو تو یہ تو پاکستانی مریشت برک رفتاری سے آئی ایم ایف کی معاشی شہرہ پر گامزن ہے آج پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر تیس روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق نیپرا نے جولائی سے بجلی کے ملوں میں پینتالیس فیصد اضافہ کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد بجلی آٹھ روپے فی یونٹ مزید مہنگی ہو جائے گی اب سے کچھ دیر پہلے مفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر بفتا اسمائیل نے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ کا اعلان کر دیا ایک ہفتے میں پیٹرولیوم مصنوعات ساٹھ روپے لیٹر مہنگی ہو چکی ہے جس کے بعد پیٹرول دو سو نو روپے چھاسی پیسے فی لیٹر ہو گیا اور ڈیزل دو سو چار روپے پنرہ پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ہماری نقصان ہو رہا تھا تو ہم نے تیس روپے پیٹرول کی پرائیس بڑھائی تھی آج بھی ہم پیٹرول کی پرائیس اسی اتنی بڑھائیں گے تو وہ تین جون سے بارہ بجے رات سے یہ لاغو ہو جائے گی پرائیس اس کے باوجود بھی ابھی نو روپے تقریب نو روپے کچھ پیسے پیٹرول پر نقصان ہو رہا ہے حکومت کو ایک پیسہ بھی ٹیکس نہیں ہے اس پر نقصان ہو رہا ہے اسی طرح ڈیزل کے اوپر ہم ایک سو چوتہ روپے پندرہ پیسے کا بیچ رہے تھے اس پر بھی تیس روپے پرائیس بڑھائیں گے یہ پرائیس بڑھانے کے بعد بھی اب بھی تیس روپے کا حکومت پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے جو مہائدہ کیا ہے شوکترین صاحب نے اور عمران خان صاحب نے اس کے تحت تو نہ صرف سبسیڈی نہیں ہو سکتی بلکہ تیس روپے کا اس پر لیوی لگنی چاہیے اور اس کے اوپر سترہ پیسن ٹیکس لگنا چاہیے تقریباً ساٹھ ستر روپے کا ٹیکس اور سبسیڈی ختم ہونی چاہیے جبکہ ہم آج بھی چون روپے کی سبسیڈی پر ڈیزل پر دے رہے ہیں تو شوکترین کے فارمولے کے حساب سے تو ایک سو بیس ایک سو تیس روپے ریڈ بڑھ جانا چاہیے اسی طرح اگر سینتیس روپے کا نقصان پیٹرول پہ ہو رہا ہے جو کہ ہو رہا ہے اور ایک روپ بک جاتا ہے تو وہ سینتیس روپے یہ ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ملا کر چون اور سینتیس ملا کر تقریباً ایک آنوے نائنٹی ون روپے ایک آنوے روپے ہو جاتے ہیں پچھلے ہفتے جب حکومت نے پیٹرولی و مصنوات کی قیمتوں میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ کیا تھا تو وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتا اسماعیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اب آئی ایف سے مذاکرات کی کامیابی دنوں نہیں بلکہ گھنٹوں کا کام ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کی اب تک آئی ایف سے ڈیل نہیں ہو سکی ہے قبل ڈاکٹر مفتا اسماعیل نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ حکومت کا پیٹرولی و مصنوات کی قیمتیں بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف مہنگی ہونے کے ساتھ ہم پاکستانیوں کو اب بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا جھٹکہ بھی لگنے والا ہے آج نیپرا نے وزارت طوانائی کو بجلی کے بنیادی ٹیریف میں سات روپے کیانوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد موجودہ اوسطاً سولہ روپے کیانوے پیسے فی یونٹ بجلی میں اضافے کے بعد چوبیس روپے بیاسی پیسے فی یونٹ ہو جائے گی گویا تین ہزار روپے مہانہ بجلی کا بل ایک جھٹکے میں ساڑھے چار ہزار روپے کے لگ بھگ ہو جائے گا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فیول پرائس ڈالر مہنگا ہونے گردشی قرضوں میں اضافے اور بجلی کی تقسیم کار کمکیوں کے نقصانات کے تناسب سے کیا جائے گا پھرحال یہ حتمی فیستہ نہیں ہوا ہے کہ تقریباً پینتالیس فیصد اضافے میں کمی لانے کے لیے حکومت کوئی ٹارگیٹڈ سبسیڈی دے گی یا نہیں دے گی جبکہ یہ بھی تہہ نہیں ہے کہ اس اضافے کا نفاظ یکمشت ہوگا یا مرحلہ وار ہوگا تاہم یہ بات تہہ ہے کہ اس اضافے کا اطلاع ملک بھر میں بجلی کی تمام تقسیم کار کمکیوں پر لاغو ہوگا ممکنہ اضافے سے متعلق ہم آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں جو تیار کی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی حماد عالم سارفین کے لیے بجلی کے نرخوں کا تعیون کرنے والی ریگولیٹری ایتھارٹی نیپرا نے یہ فی یونٹ بیس ٹارف بڑھانے کی منظوری دے دی ہے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کا یہ دیرینہ مطالبہ تھا کہ حکومت مہنگی بجلی عوام کو قدر کم نرخ پر دینے کی روش کو ختم کرے کیونکہ اس سے توانائے کی شعبے میں زیر گردش قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے ملک میں بجلی کا عوصد بیس ٹارف سونا روپے اکیانوے پیسے تھا جس میں سات روپے اکیانوے پیسے کا اضافہ کرنا ناگزیر ہو گیا تھا یعنی حکومت اگر یہ لاغت بغیر کسی سبسیڈی کے عوام کو منتقل کرتی ہے تو بنیادی ٹارف عوصد چوبیس روپے بیاسی پیسے کا ہو جائے گا نیپرا کی تجویز کے مطابق بیس ٹارف میں اگر پینتالیس فیصد اضافہ ہوتا ہے تو مہانہ پانچ ہزار روپے بجلی کا بل دینے والی صارف کو اب سات ہزار دو سو پچاس روپے دینے پڑ سکتے ہیں اسی طرح آٹھ ہزار روپے بل ادا کرنے والے کو تین ہزار چھس سو اضافی دینے پڑیں گے اس کے علاوہ بارہ ہزار کا مہانہ بل دینے والا صارف نئے بیس ٹارف کا اطلاق ہونے کی صورت میں سترہ ہزار چار سو روپے بجلی کا بل بھرے گا بیس ٹارف کے تائین میں پار پلانٹ سے بجلی کی ترسیل، اندھن، آپریشن اور مرمت کی لاغت شامل کرنے کے علاوہ کپیسٹی پیمنٹ کی رقم شامل کی جاتی ہے مہادی کے تحت یہ وہ رقم ہے جو حکومت کو ہر صورت کچھ پار پلانٹس کو ادا کرنی پڑتی ہے چاہے سرکار ان کی بجلی استعمال کرے یا نہیں نیپرہ کی سٹیٹ آف دی اندسٹری رپورٹ کے مطابق پار پلانٹ اپنی صلاحیت کا بمشکل پینتالیس فیصدی بروے کار لا رہے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالی سال دوہزار بیس اکیس میں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پار پلانٹس نے حکومت سے چھ سو چودہ ارب روپے چارج کیے اور ماہرین کے مطابق روہ مالی سال کیپیسٹی پیمنٹ کا حجم بارہ سو ارب روپے تک پہنچ جانے کا خطشہ ہے بلا شبہ آئی ایم ایف ملک میں پائیدار معاشی سہکام کے لیے مہینوں سے بجلی کے نرخوں میں سبسیڈی کے خاتمیں اور ٹیریف بڑھانے کا پرزور مطالبہ کر رہا ہے آئی ایم ایف کو دوہزار آٹھ سو ارب روپے کے گردشی قرضوں پر بھی شدید تشویش ہے جبکہ آئی ایم ایف نے نقصان میں چلنے والی ڈسکوز یعنی بجلی کی تقسیم کارکنیوں میں اصلاحات یا ان کی نشکاری کی تجاویز بھی دے چکا ہے لیکن ملک میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت یا پھر تحریک انصاف کی حکومت کسی نے بھی انرجی سیکٹر کے خسارے میں کمی لانے کے لیے موثر اصلاحات نہیں کی اور عرصہ دراز سے انرجی سیکٹر کی کرپشن مجرمانہ نا اہلیوں بے ذابطگیوں اور غیر شفافیت کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے تشویش طرح بات یہ بھی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں پہتالیس فیصد متوقع اضافے کے ساتھ سارفین کو آئندہ تین ماہ کے دوران فیول ایڈیسمنٹ کی مد میں بھی دو سو اسی ارب روپے کا اضافی بوچ اٹھانا پڑے گا مئی میں چھ روپے بتیس پیسے فی یونٹ جون میں چھ روپے بائیس پیسے فی یونٹ اور جولائی میں چھ روپے پانچ پیسے فی یونٹ فیول ایڈیسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی ہوگی کراچی کے بجلی سارفین کیلئے چونکہ دینے والی بات ہے کہ ماہ اور جون کے کے الیکٹرک کی جانب سے فیول ایڈیسمنٹ کی مد میں تقریباً دس روپے فی یونٹ اضافی چارج کیے جا سکتے ہیں کیونکہ الیکٹرک مہنگی اور ایمپورٹڈ آئل ایلنجی سے بجلی بنا رہے ہیں کیونکہ جو بجلی بن رہی ہے کے الیکٹرک کے پاس جو بجلی آ رہی ہے یہ جو ایمپورٹڈ آئل ہوتا ہے اسے اور گیس سے بجلی بنتی ہے لہٰذا یہاں پر زیادہ اس کا اثر پڑے گا یہاں سوال یہ ہے کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بھی کیا آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جائے گا ایسا نہیں لگ رہا کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر مفتہ اسماعیل نے جو گفتگو کی اس میں اس کا ذکر کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مہنگائی آئے گی لیکن ہم یہ بات میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناغذیر تھا مجھے اس وقت آئی ایم ایف سے بھی فیصلہ کرنا آئی ایم ایف سے بھی اگریمنٹ کرنا ہے شوکت صاحب نے جو فیصلے کریں جو آئی ایم ایف سے معاہدے کرے تھے جس کی خلاف فرضی کریں انہوں نے اس سے ہمارے بڑے ہاتھ باندھیے تھے لیکن یہ مجبوری تھی آئی ایم ایف سے جو معاہدہ انشاءاللہ ہوگا اور ہمیں یقین ہے کہ جون کے اندر یہ معاہدہ ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن آئی ایم ایف بجٹ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے تو ہم جو بھی ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں وہ بجٹ تک انشاءاللہ پورے کر دیں گے آئی ایم ایف سے روز بات ہو رہی ہے ڈیلی بیسیس پہ بات چیت ہوتی ہے کبھی اچھی بات ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی میں آپ کو سچ بتاؤں کیونکہ ہر بات ہم ان کی نہیں مان سکتے میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا جون کے اندر مثال کے طور پر لیکن آئی تنگ کہ سبسیڈی ختم اس تمام صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہر عباس صاحب ہیڈ آف عارف حبیب گروپ ہیڈ آف ریسرچ عارف حبیب گروپ بہت بہت شکریہ آپ کا تاہر عباس صاحب مفتاہ اسمانی صاحب کی ابھی گفتوگو سنی کچھ در پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ ہم نے ان کی گفتوگو آپ کو سنائی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھا دیں گے سبسیڈی ابھی بھی جاری ہے مزید قیمتیں بڑھا نہیں ہوں گی بجٹ بھی اب آئی ایم ایفی دیکھے گا تو شدید بے بسی کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں بری طرح سے فسے بھی معلوم ہو رہے ہیں جی اس میں دیکھیں جیسے مفتاہ اسمائل صاحب نے بھی ذکر کیا اس وقت بھی جو پیٹرولیم پر سبسیڈی یہ تیس روپے بڑھانے کے بعد بھی تقریباً نو روپے پر لیٹر کی بچتی ہے جو کہ فردر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آگے جا کے جو ہے وہ پندرہ تاریخ کو جو آ رہی ہے جون کی اس میں بڑھے گی اس کے علاوہ جو ڈیزل پر بھی سبسیڈی ہے وہ تیس روپے بڑھانے کے بعد بھی جو ہے وہ تقریباً تیس روپے پر لیٹر کی بنتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ان کو انکریس کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ اور تیسرا یہ کہ جو کرائی ہے اس میں بھی جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ریوینیو کے ٹارگٹس سے سپیسیفیک لی اور ایکسپین ڈیشو کٹ کرنے کی ٹارگٹس وہ آئی ای 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 اف جو ہے وہ اس کو ریویو بھی کر رہے ہیں اور وہ کوشش کرے گا کہ جو اس کی ریکمی میڈیشن اس کو انکارپیٹ کر رہا ہے ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ہم ریزیوم کر پائیں گے آپ بات کر رہے ہیں اس وقت پیٹرولیم سبسیڈی کی لیکن اس کے لاوہ پیٹرولیم لیوی اور سیلز ٹیک کا بھی تو معاملہ ہے وہ بھی جی وہ چیز بجٹ میں ہی جو ہے وہ رکھی جائے گی کہ پی ڈیل کا ٹارگٹ کتنا ہوتا ہے اور وہ چیز نون ٹیکس ریونیو میں جو ہے وہ گورنمنٹ ڈیسائٹ کرے گی کہ کتنا کرنا ہے تو اٹلیس جون کے مہینے میں شاید گورنمنٹ جیسے مفتی اسمائل صاحب نے ذکر کیا کہ کوئی ایڈیسٹرل ٹیکس جیسے پی ڈیل یا جی ایسٹی نہیں لگائے لیکن پھر جولائی آن ورڈز جو آئی ایم ایف کی ریکوائیمنٹ ہے اور جو وہ آہ بجٹ میں ہم ان سے اگری کریں گے کہ ہم یہ کریں گے تو پھر ہمیں آگے جاتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہمیں پی ڈیل بھی جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا اور ہمیں جی ایسٹی بھی جو ہے وہ انکریز کرنا پڑے گا تو یہ سبسیڈی ختم ہونے کے بعد بھی ایڈیسٹرل ٹیکسز بھی آہ دو ہزار تئیس میں فسکل یا دو ہزار تئیس میں جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ پیٹرولیم آہ پروڈکٹس پہ جو ہے وہ لگیں گے آٹھ روپے بجٹی پر آہ کی قیمت بڑھانے کی سمری جو ہے وہ حکومت کے پاس منظوری کے لیے ہے اگر وہ منظوری دے دیتی ہے تو کیا آہ اس کے بعد حکومت کی طرف سے یہ سبسیڈی دی جاری ہے بجلی پر وہ ختم ہو جائے گی آہ مکمل طور پر یا پھر بھی ہے حکومت کے پرلے ہوگی کوئی سبسیڈی جو وہ دے رہی ہوں جیسے آج نو نیپرا نے نوٹیفائی کیا ہے تو بیسکلی ریونی ریکوائیمنٹ جو ہے وہ نیپرا نکال رہا ہوتا ہے ڈیفرنٹ آہ ڈسکوز کی تو ابھی آپ تقریباً سمجھے کہ 1.1 ٹریلین کی جو ہے وہ ہماری انرجی کی پیمنٹ ہے 1.4 ٹریلین کی ہماری کیپیسٹی کی پیمنٹ ہے اور تقریباً 0.3 ٹریلین کے ہمارے پرائی ریڈجشمنٹ اور ڈسکوز کے مارجن ہے تو یہ تقریباً 2.8 ٹریلین کی ریونی ریکوائیمنٹ بنتی ہے ہمارے ملک میں پورے بجلی کی جو نظام ہے اس کی اور اس کے اگر ہم ٹریلین نکالیں جو ہماری ایوریج ایک لاکھ تیرہ ہزار گیگوارٹ آر کی جنریشن ہے تو اس پہ تقریباً یہ چوبیس روپے اسی پیسے کے قریب جو ہے وہ بنتی ہے تو آبیسلی گورنمنٹ کو جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ انکریز کرنا پڑے کچھا اس میں انکریز سب سے بڑا کیوں آیا ہے اس میں دو تین بنیادی ریزن ہے ایک تو کرنسی ڈیپریسیشن ہے جس کی وجہ سے جو ہے کیونکہ ٹریلین جو ہے وہ ہزار بائیس تئیس میں تقریباً پانچ ہزار میگا وارٹ کے پاور پلانٹ جو ہے وہ ہماری گریڈ میں ایڈ ہوں گے جس میں آر ایل ان جی کا جھن کا پاور پلانٹ ہے آہ انگرو کے بلوک ون تھر کول کا بیسکلی بلوک ون کا جو ہے وہ تیرہ سو بیس میگا وارٹ پاور پلانٹ ہے ایک کروٹ ہائیڈرو پاور پروڈیکٹا اور اسی طرح یہ تو ہونا ہے یہ تو بوجھ پڑھنا ہے یہ گردشی قرضے یہ انکورپیٹ ہو گیا ہے اس ٹریف میں تو یہ آگے چل کر آہ اس کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا مگر گردشی قرضے جو ہمارے جی عمران خان صاحب کہتے رہے کہ وہ ان کو نین نہیں آتی راتوں کو چاہے عمران خان صاحب ہوں چاہے وہ نونلی کی حکومت ہو چاہے وہ پیپل سوارٹی کی حکومت ہو گردشی قرضوں کا جن جو ہے وہ بوتل میں بند ہوتا نظر نہیں آتا مفتا اسمائل صاحب کیسے مطمئن کر پائیں گے آئی ایم اپ کو اس معاملے پر دیکھیں اس میں جو گردشی قرضے ہیں اس میں تھوڑی بہت پروگریس جو ہے وہ last government کے پیریٹ میں ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ کچھ ٹریف جو ہے وہ rationalization ہے لیکن اس میں اور فردر بہتری کی گنجائش ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں ایک بہت امپورٹن چیز یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی بجلی کی ڈیمانڈ کو جو ہے وہ increase نہیں کریں گے اور energy payment capacity payment بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کے number of units نہیں بڑھیں گے تو آپ کا tariff basically بڑھتا چلا جائے گا تو زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بجلی کے usage کو جو ہے وہ promote کریں across the board ملک میں industries میں especially گھریلو ساریفین کے لیے بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بجلی کو اس کو promote کریں لیکن اس کے لیے obviously government کو کچھ نہ کچھ ایک campaign run کرنی پڑے گی کہ کس طرح جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ بجلی پہ convert کیا جا سکتا ہے ساریفین کو تاکہ آگے جاتے ہوئے جو ہماری capacity payment per unit میں آتی ہیں وہ تھوڑی کم ہو اور جو energy payment ہے وہ بھی جو ہے وہ کم ہو اچھا IPPs کا آپ نے ذکر کیا اور capacity payment کی آپ بات کر رہے ہیں no doubt گزشتہ حکومت نے IPPs کے ساتھ کچھ agreements کیے تھے اور اس کا کچھ فرق بھی نظر آیا تھا لیکن April 30 تک یہ حجم ایک مرتبہ پھر جو ان کو payment کر دیں ایک سو سولہ سوارہ روپے کا یہ حجم دوبارہ سے ایک بہاڑ جیسا حجم جو میرے سام دکھاڑا ہے تو کیا جو اقدامات عمران خان گورنمنٹ میں لیے گئے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں لیے گئے تھے ان کو اب چھوڑ دیا گیا ان کو نظر انداس کر دیا گیا کیا ہوا ہے کہ یہ IPPs جو ہے ان کا معاملہ پھر ایک مرتبہ سے بھی قابو ہو رہا ہے دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا ریزن ہے کہ جب گورنمنٹ جو تیریف نیپرا ریکممنٹ کرتی ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی تو اس سے جو پیسے بیچ میں رک رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ سرکلو ڈیٹ کریے ہوتا ہے ایک تو ریزن یہ دوسری ریزن یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب سٹی جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے اور اس کے پیسے جو ہے وہ رک رہے ہوتے تو اگر ٹائیم لی بیسس پہ نیپرا کی ریکممنڈیشن پہ اگر ہم ٹیریف کو ریسیٹ کر کے جو ہے وہ اپلیکیبل کریں اور اسی طرح جو سب سٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ گورنمنٹ اگر ٹائم لی بیسس پہ ریلیس کریں تو یہ چیز ہو سکتی ہے ایک اور ایمپورٹنٹ پہلو اس میں یہ ہے کہ جو فیول چارجز ایڈجسمنٹ ہوتی ہے وہ اس وقت آن ایوریج دو سے تین مہینے کی جو ہے ڈیلے کی بیسس پہ چل رہی ہے تو فور اگزامپل اگر میرا ایک بیزنس ہے اور آج میں نے کوئی چیز بیج دی بٹ مجھے اگر تین مہینے بعد میری بجلی کی کمپنی یہ بتائے گی کہ آپ کا ٹیریف یہ نہیں تھا اس میں آپ آٹھ روپے اور ایٹ کر دو تو میں تو آلیڈی وہ چیز بیج چکا ہوں تو میں کوسٹ ریکاور نہیں کر پاؤں گا تو اس میں جو ہے وہ ٹائم لی بیسس پہ ٹیریف ریسیٹ ہونا چاہیے ٹائم لی بیسس پہ جو ہے وہ فیول کوس ایڈجسمنٹ ہونی چاہیے ٹرانس میشن انڈ ڈسٹیبیشن لاسز یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارا نقصان ہے اس پہ جو ہے وہ کمی ہونی چاہیے اس پہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے اور لاسٹلی جو آپ کی ریکاوری ریشیو ہے جو نو فیصد ریکاوری ریشیو ہمارے اس پہ نہیں ہوتا بہت کام کرنے کی ضرورت ہے پاور سیکٹر میں تو ڈسکوز قابو میں نہیں ہے گردشی قرضے قابو میں نہیں ہے گیس پر گردشی قرضے پہلی مرتبہ ہو گئے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اب جو عوام کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پیٹرول کی قیمتی اس وقت پاکستان میں آل ٹائم ہائی ہیں ڈیزل مہنگا ہو چکا ہے گیس بجلی سب مہنگا تو یہ پیٹرولی مصنوات مہنگی ہوتی ہیں تو اس کے اثرات تمام چیزوں پر آتے ہیں کیا فورسی کر رہے ہیں کیا تھا وقت آتے ہیں آپ کی کہ آگے اس کے اثرات کتنے ہوں گے کس طرح عوام کو بتا سکتے ہیں کہ کیا اثرات ان پر پڑھنے ہیں ڈائریکلی انڈائریکلی دونوں طریقوں سے جو ہے وہ ایمپیکٹ آ رہا ہوتا ہے سو جو انفلیشن پہ میں اگر اس کا ایمپیکٹ دیکھوں تو جو ہم نے لاس تیس روپے ابھی بڑھایا تھا ٹیریف اس کا جو ہے وہ ایمپیکٹ انفلیشن پہ تقریباً ستر بپس کا آیا ہے 0.7% کا یہ جو تیس روپے بڑھایا تو یہ بھی تقریباً اتنا آئے گا تو یہ ڈیڑھا پرسنٹ کا ایمپیکٹ صرف پیٹرولیم کی مد میں ہو گیا اور آن این ایوریج ہر ایک روپے پر کلو وارٹ آر بجلی کے ٹیریف کا انکریز کا ایمپیکٹ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ پچیس بپس کا ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دو پرسنٹ کا ایمپیکٹ یہ ہے اور ڈیڑھ پرسنٹ کا ایمپیکٹ جو ہے وہ پیٹرولیم پرائز کا ہے تو ان دونوں چیزوں کو اگر ہم جمع کریں تو کمیلیٹیو ساڑھے تین پرسنٹ کا ایمپیکٹ ہے جو کہ سی پی آئی میں جو ہے وہ ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور اس کے بعد جو ان ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہے کہ اس کی وجہ سے جو دوسری چیزیں مہنگی ہوں گی جو سیکنڈ راؤنڈ آف ایمپیکٹ آتا ہے آہ مہنگائی کی صورت میں وہ اس کے علاوہ ہوگا اور وہ تھوڑا سا لیک کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو آہ آہ آبیسلی سچویشن جو ہے وہ آہ انفلیشنری سائٹ پہ جو ہے وہ کافی سال کے اگر یہ تیریف ایز ایز انکریز ہو جاتا ہے تو عوام کو دینے پہ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا تاہیر عباس صاحب ہیڈ آف ریسرچ عارف حبیب گروپ ہمارے ساتھ موجود تھے گفتو کو آپ نے سننی یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے عمران خان غصے میں ہیں جارہانہ الزامات اشتہال انگیز بیانات دے رہی تفصیل سے ان پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ریاست پاکستان کی سالمیت ملک جیو اسٹریٹیجک مفادات اور قومی سلامتی حکمرانوں اور سیاستدانوں سے تحمل مزاجی سیاسی بالک نظری اور دانشمندانہ بیانات کا تقاضہ کرتی ہے لیکن موجودہ قومی منظرنامے میں سابق وزیراعظم عمران خان انتہائی غصے میں ہیں اور وہ اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد سے مسلسل مخالفین کے خلاف جارہانہ الزامات اور اشتہال انگیز بیانات دے رہی ہیں لیکن کل ایک انٹرویو میں عمران خان نے متنازہ بیان دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو ملک دیوالیا ہو کر خانہ جنگی کی طرف جائے گا فوج خود بھی تباہ ہو جائے گی قوم ایٹنی اساسوں سے محروم ہو جائے گی اور خدا نخواستہ ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے بیان بازی سے عمران خان کو سیاسی نقصان کا خطشہ ہے جبکہ اداروں کے خلاف بیان بازی مشکلات کا سبب بن سکتی ہے خیال رہے کہ پیمرہ کی جانب سے مسکورہ پروگرام پر پابندی ہے اس لیے اس انٹرویو کے اختباسات ہم نہیں چلا سکتے اس کی ممانیت ہے ہم عمران خان کا موقف جس طرح سے انہوں نے دیا اس طرح سے آپ کو نہیں دکھا رہے قومی سلامتی جوہری اساسوں اور پاک فوج کے وقار کے منافی اس بیان کے سیاق و سبا کچھ بھی ہو اس بیان پر کوئی تعبیل پیش نہیں کی جا سکتی آج امید کی جا رہی تھی کہ عمران خان اپنے متنازہ موقف کی فضاحت کریں گے لیکن آج بشام میں جرسہ عام سے خطاب میں عمران خان نے ایک بار پھر اپنے متنازہ بیان کی توسیق کی اور اسٹیبلشمنٹ کو سوویت یونین کے ٹوٹنے کی مثال تھی عمران خان کا کہنا تھا کہ آپ نیوٹل رہے اور ملک نیچے چلا گیا تو قوم کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹنے افواج پاکستان کے وقار کے منافی بیانات داخنے اور سیاسی قلابازیوں میں کوئی پیچھے نہیں کبھی نواز شریف اور مریم نواز نے ملیٹری لیڈرشپ کا نام لے کر اشتیال انگیز اور نفرت انگیز بیانات دیئے تو کبھی آصف زردانی نے ہوشیار ہوشیار کہہ کر اداروں کی ایڈ سے ایڈ بجانے کی دھمکی دی لیکن اقتدار ملنے کے بعد ترجیحات بدل جاتی ہیں آج اپنے دورہ ترکی کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے انقرہ سے ٹوئٹ کی کہ اگر کسی کو عمران خان نیازی کی عوامی اہدے پر نا اہلی کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہے تو ان کا تازہ انٹریو اس کے لیے کافی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے عمران خان کو منتنبے کیا کہ اپنی سیاست کریں لیکن حد سے تجاوز اور پاکستان کی تقسیم کی بات کرنے کی ہرگز حمت نہ کریں اطلاعات کے مطابق آج وزارت داخلہ کی کابینا کمیٹی نے لانگ مارچ کے دوران اسلام آباد میں مبینہ مسلح چڑھائی کے الزام میں عمران خان کے خلاف بقاوت کا مقدمہ درج کرنے پر غور کیا لیکن عمران خان اپنی مضاہمتی تحریک اور اسلام آباد میں دوبارہ ڈیرے ڈالنے پر اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں آج بشاہ میں جلسہ آیام سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ قوم تیاری کرے پرسوں دیر میں جلسے میں آزادی تحریک کے اگلے لاحے عمل کا اعلان کریں گے حالد نودی صاحب سابق سیکٹری دفاع اور جناب آمیرزیہ صاحب سینئر صاحبی اور سینئر تجدیہ کر بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا لیفرین جنرل صاحب آپ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا وہ فرماتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو ملک دیوالیا ہو کر خانہ جنگی کی طرف جائے گا فوج خود بھی تباہ ہو جائے گی قوم ایٹمی اساسوں سے محروم ہو جائے گی اور خدا نہ خاصہ ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے آپ کا رد عمل کیا ہے اس بیان کو سننے کے بعد جی سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ جو میری اسیسمنٹ ہے نہ ملک تقسیم ہوگا انشاءاللہ نہ ہمارے ایٹمی اساسیں نہیں جائیں گے یہ تو میں پہلے باور کروا دوں یہ میں اپنے پورے تجربے اور علم کی بنیاد سے کہہ رہا ہوں میری صدا ہے تمام پولیٹیکل لیڈر سے آپ نے ان کا ایک جائزہ بھی پیش کی ہے کہ وہ مربانی کر کے اپنی پولیٹکس میں ملک کی سالمیت اور افواج پاکستان کو نہ لے کر آیا کریں اپنا جو آپ نے لڑائی کرنی ہے آپ اس کو رکھیں آپ پولیٹیکل ایرانہ میں رکھیں ایک تو یہ بات ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود جیسے بتایا کہ یہ جو خدشہ ظاہر کیا ہے معیشت کے خراب ہونے کے بعد پاکستان کے مختلف یہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف ہمارے جو دشمن ہیں ان کا یہ پیرایا بھی ہے اور باقیدہ آپ امریکن اس میں چھپی ہیں چیزیں بلڈ بارڈرز کے نام سے اس کے علاوہ انڈینز یہ یہ کہتے چلے ہیں تو ہمیں کبھی بھی رین فورس نہیں کرنا چاہیے جو دشمنوں کا ایک پلان ہو یا جیسے بھی ہے لیکن یہ بھی آپ نے ہی بتایا اور درست کہا کہ یہ کوئی امران خان صاحب کا کوئی ایسا انوکھا خدشہ نہیں ہے یہ سب ہی نے یہ کام کیا ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو چاہے نون ہو چاہے پیپل پارٹی انہوں نے اپنے گلوجستان کے بارے میں کہا گیا یہ نہ کیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا صدارتی نظام کے بارے میں کہا کہ یہ ہوا تو وہ ہو جائے گا اور بھی آپ کو پتا ہے آپ نے خود جو مثال دی آہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو میرے اپنے خیال میں اس سے میں پریز کرنا چاہے اب جب کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو شعصت سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے تو تمام شعصی جماعتوں کے چاہیے کہ ان کی مدد کریں ان کو واپس گھسیٹنے کے بجائے ان کا ذکر ہی نہ کریں ان کو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں چیف جسٹس کو بھی میں شامل کرتا ہوں آرمی چیف کو بھی شامل کرتا ہوں اتنا ضرور ایک کام بنتا ہے موجودہ حالات میں کیونکہ اس قدر کڑواہٹ ہے اس قدر دوری ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں کہ اگر کوئی درمیان میں نہ پڑا اور ان کے آپس میں بات چیت نہ کروائی تو واقعی ملک کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا خیال لکھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا اور اس کو میں political interference نہیں سمجھتا لیکن یہ جو ان کو کھینچ کھینچ کے واپس لے کر آنا اپنے دور میں جو ان سے جتنا فائدے حاصل کرنے تھے وہ سب نے کیے پیپل پارٹی نے بھی کیے پی ایم لن نے بھی کیے پی ٹی آئی نے بھی کیے اور جب ان کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ ادھر مل جاتے ہیں ان کے خلاف ہوتے ہیں تو دوسری پارٹی ادھر مل جاتی ہے یار اس کو بس کریں بہت کتائی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے interference کی ہے انہوں نے مان بھی ہے واپس آتا ہوں آپ کے طرف جنرل صاحب واپس آتا ہوں آپ کے طرف آمیر زیاد صاحب چاہے کتنی بھی ناراضگی ہو یا آپ کے کوجبے جذبات ہوں اگر ماضی میں بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں سیاسی قداور شخصیات کرتے رہیں تو ضروری ہے کہ ہر آدمی یہ بات نہیں کرے عمران خان صاحب بھی یہ گفتگو کریں کہ خدا رد عملے مصود میں جب وہ یہ انٹرویو ہو رہا تھا تو میں وہاں موجود تھا کیونکہ اگلی باری میرے انٹرویو کی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تاثر دیا گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں بہت ہی غصے میں تھے اور انہوں نے بڑی ناراضگی میں شدت جذبات میں کوئی ایسی باتیں کہیں ہیں میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے بڑے پرسکون ٹھہرے ہوئے محول میں وہ انٹرویو ہوا بات چیت ہوئی دوسری بات یہ کہ چیزوں کو صحابت میں پہلا حصول ہوتا ہے کہ سیاہ کو سباق کے ساتھ پیش کرنا چاہیے بدخصبتی سے کہ ایک چینل اگر انٹرویو کرتے تو بعض چینل جو ہیں اس میں سے کچھ پورشنز اپنی مرضی کے لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتے ہیں یہاں پر عمران خان صاحب کے انٹرویو کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے دیکھیں کوئی کوٹ نہیں کر رہا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ پاکستان کی بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کی فوج مضبوط ہو اور انہوں نے یہ بھی اسی انٹرویو میں کہا تھا کہ جی جس ملک کی فوج مضبوط نہیں ہوتی تو اس کا بڑا برا حشر ہوتا ہے پھر انہوں نے کہا جی مسلمان ملکوں میں آپ دیکھیں عراق کی مثال دی اور دیگر ممالک کی دی کہ جہاں پر شکست و ریخ کا شکار ہو گئے کیونکہ فوج کمزور ہو گئی تھی تو ان کی پہلی بنیادی بات یہ تھی کہ جی فوج پاکستان فوج کا جو مضبوطی ہے وہ پاکستان کے دفاع کی اور پاکستان کی اجہتی کی علامت ہے اس چیز پہ تو کسی نے بات نہیں کی اچھا اب وہ بات ایک سوال کے جواب میں جو انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ معاشی حالات ایسے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو سینیریو بلڈنگ ہے مندر نامے جو ہیں وہ سیاستدان بھی کرتے ہیں دفاع ادارے بھی کرتے ہیں ہمارے مقالفین بھی کرتے ہیں اور ہم جو پر جو پبلک ڈیبیٹ بھی ہوتی کوئی پہلی بات ایسا نہیں ہو رہا اور یہ جو تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا بڑے واضح الفاظ میں کہ جی جس جگر پہ محیشت جاری اور خاکم بدہین اگر ڈیفولٹ کی طرف جاتی ہے تو اس سے بڑا پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گے اور سب کو پتا ہے کہ جی اگر آپ تنخواہیں دینے کے قابل نہیں ہوئے تو اس سے جاتھ دیگر ادارے سب کو پتا ہوتی ہے وہ تو سب کو پتا ہی ہوتی ہے نا ان کا اس کا کسی قداور لیڈر کی طرف سے باقاعدہ اظہار کرنا اس پہ خاموشی بھی اختیار کی جا سکتی گی تو سب کو پتا ہے خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ملکوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو ایسی صورتحال تو ہونے نہیں والی فیلال اور پھر اس پہ میسیجنگ ہوتی ہے نا کیا وجہ ہے کہ جب ہماری کوئی بھی لیڈرشپ جب وہ اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ مثالی تعلقات ہوتے ہیں سیم پیج ہوتا ہے سب کچھ بڑا چچا ہوتا ہے اور پھر جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو وہ سیم پیجی پھٹ چکا ہوتا ہے پھر اداروں پہ تنقید بھی ہو رہی ہوتی ہے پھر ملک ٹوٹتا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نہیں اس کی بڑی وجہ ہے مسئل صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس ملک میں بہت سارے فیصلوں میں جو ہے ادارے کسی نہ کسی لحاظ سے ملبس رہتے ہیں وہ بے شک نیوٹریلٹی کا پوسچر ہو اور اچھی بات ہے کہ وہ نیوٹریلٹی کا پوسچر ہے لیکن ایک عوامی سطح پہ جو بات پرسیپشن بلٹ ہوئی ہو یہ ہوئی ہوئی کہ جی پاکستان کے جو اقدار ہے وہ ایسے متنازہ چہروں کے ہاتھ میں چلا گیا جن پہ بدنوانی کے بڑے بڑے الزامات تھے اور ہیں ان کے اوپر اوپن ان شٹ کیسز ہیں ان کا اتصاب ہونا چاہیے لیکن آج وہ لوگ جو ہیں اس ملک کے سیوٹ سویت کی فیصلے کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ نیب لو میں بھی تبدیلی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ آپ کس سے اپیل کریں گے اگر آپ سیاستدان ہیں تو آپ کہیں گے آپ کہیں جی جوڈیشنی سے کہیں گے کہ انصاف کریں کیسز کو جلدی چلائیں جس آدمی کوئی انڈائٹ ہونا چاہیے تھا وہ وزیراعظم بن گیا آپ پاک فوج سے بھی جو بھی نعیم خالد لوگی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جی بیچ میں پڑھنا پڑے گا کیونکہ جو اس وقت اس ملک میں پولاریزیشن ہے اگر وہ اسی طرح جاری رہتی تو بہت اچھے حالات ہمیں بھی نظر نہیں آ رہے تو اس وقت اس کو اس ایکسپلوسیف سیچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے وہ ڈیفیوز کون کرے گا وہ وہ لوگ کریں گے کہ جو اس جن کی اپنی سٹیک نہیں ہے وہ سٹیک کس کی نہیں جوڈیشری کی نہیں ہے پاک فوج کی نہیں ہے تو بھائی اگر یہاں پر خاموشی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حل نہیں ہے قوم کی ایکسپیکٹیشن امران خان کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے مجھ جیسے پاکستانی کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاک فوج اپنا کردار ادا کرے اور اگر وہ نہیں کر پاتی ہے جو امران خان صاحب کے فالوور ان کے سپورٹر کے ایکسپیکٹیشنز ہیں مگر دوسری طرف بھی ایک لیڈرشپ ہے اور امران خان صاحب کے پاس تقریباً چار سال کا عرصہ رہا ہے اس میں انہوں کو عدالتوں میں کیسز لے کے جانے چاہیے تھے سزائی دلوانی چاہیے تھیں ایک طویل عرصہ ہوتا ہے بہرحال اب جب وہ اقتدار میں نہیں ہے تو جنرل صاحب میں آپ سے بھی یہ سوال کروں گا کہ ماضی میں یا امران خان صاحب سب یہ بات کرتے ہیں کہ سیم پیج ہے بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں بار بار اور مثالیں دی جاتی ہیں سیاستدانوں کی اور ملٹر لیڈرشپ کی دوستی کی قربتوں کی بتایا جاتا ہے ماضی میں کبھی ایسے تعلقات نہیں رہے امران خان صاحب یہی کہتے تھے لیکن اب جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ یہاں تک چلے گئے ہیں کہ ملک ٹوڑی جائے گا تو ایسا کیوں ہوتا ہے اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں اقتدار میں نہیں ہوتے تو پھر کچھ اور بات کرتے ہیں ہاں یہ ہے تو یہ بہت قابل افسوس بات اور جیسے میرے حال آمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاق سباک کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ملک ٹوڑ جائے گا انہوں نے کہا اسی ڈگر پہ اگر معیشت چلتی رہی تو ملک ٹوڑ جائے ٹوڑ جانے کے خدشے کا اظہار کی ہے اور اس سے بڑے بڑے خدشات اس سے پہلے لوگوں نے کہیں ہیں جیسے آپ نے خود کہا ہے میرے اپنے خیال میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ سیچویشن کا تقاضہ کیا ہے یہ بات بالکل دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت جاری رہتی ہے اور عمران خان صاحب اسی طریقے سے اپنی تقدیر جاری اختیر ملک میں انتشار کی کیفیت رہے گی اور آپ کی معیشت کسی صورت میں امپروو نہیں ہو سکتی جب تک کہ پلٹیکل انتشار رہتا ہے اس کا واحد حال ہے جلد از جلد شفاف الیکشن کروائے جائیں ایک ایر ٹیکر حکومت انسٹال کی جائے تھوڑی آپ کو رسپائٹ ملے گی آپ کو پتا ہے موڈی نے بھی آپ کو نیگٹیو کر دیا ہے کوئی آپ کو کردے دینے کے لیے تیار نہیں ان حالات میں کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا یہ ابھی سب کے حق میں ہے عمران خان صاحب کے حق میں ہے آہ ملک کے حق میں ہے پی ڈی ایم کے حق میں ہے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہے کہ جلد از جلد اس محول کو تبدیل کریں اور اس محول کو تبدیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جلد از جلد انتخابات کریں شفاف انتخابات کریں اور اس میں سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا بار بار یہ بات کی جا رہی ہے جنرل صاحب کی طرف سے بھی اور عمران صاحب آپ نے بھی یہ گفتگو کی تو یہ وقت اب نہیں ہے کیا کہ چاہے جوڈیشری ہو چاہے وہ دیگر ادارے ہوں ان کو واقعی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہوگا ایک طرف تو یہ تاثر پیدا ہو چکا بتایا گیا کہ نیٹرل ہیں تو وہ نیٹرلیٹی کیسے ختم کریں جب خود ہی کہہ چکے ہم نیٹرل ہیں عدلیہ کہتی ہے ہم کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں ہے کوئی اس میں پڑھنے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہ ختم کیسے ہو مجھے دو باتیں کرنے کی اجازت دیں پہلا تو یہ کہ دیکھیں عمران خان پہ جو اس وقت ایک پورا تنقید ہو رہی ہے عمران خان کے اس بیان میں اور جو ماضی میں نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے مریم صاحبہ کہتی تھے آصف علی درداری صاحب کہتے تھے بڑا فرق ہے وہ لوگ فوج پہ بھوتان تراشی کرتے تھے الزام لگاتے تھے فوج کے خلاف اس کی قیادت کے خلاف ایک بڑی بٹر اور ایک بہت ہی زہریلی کیمپین کرتے تھے عمران خان نے کوئی کیمپین نہیں کی وہ بار بار فوج کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہی کہتے ہیں کہ جو قوم کی توقعات ہیں اس پر پورا ہوترے تو یہ تو میں نے کہا میں وضاحت کر دوں دوسری بات جو آپ کا بڑا بنیادی سوال ہے دیکھیں اس وقت جو ہے ہمارے ہیں بہت عرصے سے ایک لبرل طفقہ ہے ہمارے ملک میں کچھ سب نیشنلسٹ ہیں جو فوج پہ ہمیچے الزام لگاتے رہے کہ جی فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے وہ بھی سیاق و سباق سے الگ ہو کے کرتے ہیں کہ جی فوج اگر مداخلت کرتی ہے تو وہ ہمارے جو کمزور جمہوری نظام ہے اس ملک میں جو دنوانی ہوتی اس کی وجہ سے جگہ بنتی ہے فوج کی بیکیوم قدرت نہیں چھوڑتی تو فوج کی مجبوری ہوتی ہے دنیا خبر کی دنیا